موسیقی السلام علیکم آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے سوسیج رول کی جس کے لیے سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے اس کے لیے میں نے دو کپس جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوک رائز ایسٹ اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سالٹ اس کے بعد اس کے اندر ون ٹیبل سپون جائے گی شوگر سب سے پہلے تو جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو مکس کرنے کی اچھی طریقے سے تاکہ جو اس میں ڈالا ہے وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے ان کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر یوگر ڈال لی ہوں ٹیبل سپون بھر کے آپ اس کے اندر یوگر ڈال لیں لیکن یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر وارم ملک جائے گا اس میں میں نے آدھا ملک اور آدھا اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً ایک کپ ان کو ڈالنے کے بعد اب ہلکی ہاتھوں سے ان کو مکس کر لیں کیونکہ اس میں یوگر بھی تھا تو اس کو ہلکی ہاتھوں سے آپ مکس کریں اس کو ہلکا سا آپ نے جب مکس کر لیا تو اس کے اندر میں فلیور کے لیے گارلک پاوڈر یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں لیکن ان رولز میں گارلک کا ہلکا سا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے گارلک پاوڈر اس میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا میں بانی اور ڈال رہی ہوں تقریباً ون فورت کپ ہوگا اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل جائے گا اس کے اندر اب آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ڈو کو ڈو جو ہے اس کو سافٹ ہونا چاہیے یہ جو میں ڈو بنا رہی ہوں یہ بیسک ڈو ہے اس کے ساتھ آپ پیزہ بھی بنا سکتی ہیں اس کے ساتھ آپ نان بھی بنا سکتی ہیں بس اب یہ ڈو تیار ہو چکی ہے اس کو تقریباً میں ڈیڑھ گھنٹوں کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گی ڈو کو ہمیشہ کسی وام سی جگہ پہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ جلدی سے سائز میں ڈبل ہو جائے جب تک کہ ہماری ڈو ریڈی ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم سوسیجز کو دیکھ لیتے ہیں میں نے چکن سوسیجز لیے ہیں اس کے ساتھ کباب لیے ہیں یہ چکن سوسیجز جو ہیں ان کے رول بھی ہیں اور کباب رول بھی ہوں گے اگر آپ چاہیں تو سوسیجز کو کاٹ کے منی سوسیجز رول بھی بنا سکتی ہیں پین میں ہلکا سا آئل سپری کر کے جو چکن سوسیجز ہیں ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے اب دو کی طرف چلتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اور جو ڈو ہے وہ سافٹ بھی ہے میں نے اس کو پہلے اچھی طریقے سے گوندا نہیں تھا صرف ایک دو منٹ مکس کر کے ہی میں نے ڈو کو رکھ دیا تھا پھولنے کے لیے اب ہشک میدے کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو گوند لوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سمود بھی ہو جائے اور جو ببلز اس کے اندر تھے وہ بھی سارے ختم ہو جائیں نکل جائیں اس کے اندر سے صرف دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اس طرح سے گوننا ہے اچھی طرح سے اب ہماری ڈو بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے رولز بنانا شروع کرنے لگے ہیں اب ہم رول بنانا شروع کرتے ہیں ڈو جو ہے اس کا ایک حصہ سب سے پہلے میں اتاروں گی تاکہ میں آسانی کے ساتھ اس کو بیل سکوں اور اس کے رول بنا سکوں اور اس حصے کو آپ نے اچھے طریقے سے بیل لینا ہے اس کی ایک جس طرح ہم روٹی یا نان بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کا ایک نان سا بنا لینا ہے اب پیزا کٹر کے ساتھ آپ اس کو اس طریقے سے نمبائی میں کٹیں اس کے بعد آپ نے ایک سوسیج اٹھانا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ رول کر دینا ہے اور اس کے جو کنارے ہوں گے ان کو آپ نے احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ملا دینا ہے جوڑ دینا ہے سائٹوں کو اس طریقے سے تو بس یہ اب ریڈی ہے اور اسی طریقے سے دوسرے سوسیجز جو ہیں ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے رول کرنا ہے اور کناروں کو اس کے اچھے طریقے سے جوڑ دینا ہے اب اسی طریقے سے اگر آپ کباب کے رول بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کباب کو بھی اس میں رول کریں گے اور کناروں کو اچھے طریقے سے جوڑ دیں گے اب میں نے ایک بیکنگ ٹریلی ہے جس کے اندر اس کو بیک کروں گی اس کو میں آئل کا برش لگا رہی ہوں اس کے اندر میں رولز رکھوں گی رولز میں تھوڑا سا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے سب رولز میں اس کے اندر رکھوں گی اس کے اوپر میں ایگ واش لگا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو 375 پری ہیٹڈ اون میں 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے تقریباً 22 منٹ لگے ہیں ان رولز کو ریڈی ہونے میں ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہے میں نے ان کو اون سے نکال لیا ہے اس کے بعد میں نے آلیو آئل جو ہے وہ اس کا رش اس کے اوپر لگاؤں گی اسے تھوڑی شائن بھی آ جاتی ہے اور یہ تھوڑے سے سافٹ بھی ہو جاتے ہیں ان رولز کو آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ چاہیں تو یہ کباب حالی کباب رول بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کے دیں بچوں کے لیے یہ بہت آئیڈیل ہے آپ بچوں کو موسیقی